دوستو جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام قدم رکھ کر کھانا کعبہ کی تعمیر کرتے رہے آج بھی سہن کعبہ میں مقام ابراہیم کے اندر محفوظ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے لگنے سے وہ پتھر نرم ہوا اور ان کے قدموں کے نشان اس پتھر پر ثبت ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موجزہ عطا فرمایا کہ ان کے قدم مبارک جہاں پڑتے تھے اللہ تعالیٰ پتھر کو بھی نرم کر دیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کے نشان آج بھی پتھروں پر موجود ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتھروں پر چلتے تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے نرم ہو جاتے تھے اور قدم مبارک کے نشان ان پر لگ جاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بے شک بہت بابرکت تھے حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ عرفہ سے تین میل دور مقام زل مجاز میں تھے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی طلب کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے پیاس لگی ہے اور اس وقت میرے پاس پانی بھی نہیں ہے بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے اور اپنا پاؤں مبارک زبین پر مارا جس سے وہاں سے پانی نکلنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے چچا جان پی لیں جب حضرت ابو طالب نے سیر ہو کر پانی پی لیا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ شگر ایک ایسی بیماری ہے جو آج کل زیادہ لوگوں میں دیکھی جا رہی ہے اس لیے ہم آپ کے لیے افریقہ کی جڑی بوٹیوں سے بنی ایک ایسی دوائی لے کر آئے ہیں جس سے آپ کی شگر کی بیماری پلکل جڑ سے ختم ہو جائے گی مردانہ کمزوری اور دھات کے مریضوں کے لیے بھی ہمارے پاس بہت کامیاب دوائی موجود ہے جس کو اگر آپ ایک بار استعمال کر لوگے تو انشاءاللہ اپنی دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھو گئے صرف ایک ہی مہینے یہ دوائی خانی ہوتی ہے اس نمبر پر ایڈرس واتس اپ کر کے آپ دوائی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کال کر کے اپنا آرڈر لکھوا سکتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ پر اپنا پاؤں مبارک دوبارہ مارا تو وہ جگہ باہم مل گئی اور پانی کا اکھراج بند ہو گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ سخت بیمار ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آیادت فرمائی اور اپنے مبارک پاؤں سے ٹھوکر ماری جس سے وہ مکمل صحتیاب ہو گئے روایات کے الفاظ ہیں کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک پاؤں مجھے مارا اور دعا فرمائی اے اللہ اسے شفا دے اور صحت عطا کر اور اسی وجہ سے اللہ نے مجھے شفا دے دی اور اس کے بعد دوبارہ میں کبھی بھی اس بیماری کا شکار نہیں ہوا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اگر کسی سست رفتار اور کمزور چانور کو لگ جاتے تو وہ تیز رفتار ہو جاتا ایک اور حدیث مبارکہ کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضری دے کر اپنی اونٹنی کے سست ہونے کی شکایت کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے اسے ٹھوکر لگائی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کے بعد وہ ایسی تیز ہو گئی کہ پھر وہ کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیتی تھی حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری تھی جس کی برکت سے وہ تیز رفتار ہو گیا تھا جیسا کی حدیث مبارکہ میں ہیں تو پیارے آقا نے اپنے پاؤں مبارک سے اسے ٹھوکر لگائی اور ساتھ ہی دعا فرمائی بس وہ اتنا تیز ہوا کہ پہلے کبھی نہ تھا دوستو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء اکرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے موجزات عطا کیے تھے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی واحدانیت کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں تک پہنچاتے رہے دوستو اسی طرح اللہ کے ایک اور برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جن کے پاؤں مبارک کے نشان آج بھی مقام ابراہیم کے اس پتھر پر ضبط ہیں کہ جس پر کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی مقام ابراہیم علیہ السلام سے مراد وہ پتھر ہے جس پر خلیر اللہ کے پاؤں کے واضح نشان موجود ہیں پرانے مجید میں رشاد بارتالہ ہے کہ یہ مسلح یا نماز کی جگہ ہے یہ وہ پتھر ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے دوران وادی سے اٹھا لائے تھے تاکہ ان کے والد اس پتھر پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کر سکیں خدا کی قدرت دیکھیں جیسے جیسے کعبہ کی دیواریں اونچی ہوتی گئیں ویسے ویسے یہ پتھر بھی اونچا ہوتا گیا اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو بھی فضیلت بخش دی مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس پتھر کے قریب جا کر نماز ادا کریں کیونکہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں چار ہزار سال پہلے کعبہ کی تعمیر کے دوران پتھر میں سبت ہونے والے پاؤں کے نشان آج تک موجود ہیں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے بڑا برکت والا ہدایت کا سرچشمہ ہے سب جہانوں کے لئے اس میں روشن نشانیاں ہیں ان میں سے ایک مقام ابراہیم ہے اور جو بھی داخل ہوا اس میں وہ ہو جاتا ہے برخطرہ سے محفوظ اور اللہ تعالیٰ کے لئے فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہان سے دوستو اگر آپ اس پتھر کو گوھر سے دیکھیں تو ایک قدم مبارک کے نشان دس سینٹی میٹر گہرے جبکہ دوسرے قدم مبارک کے نشان نو سینٹی میٹر گہرے ہیں ہر قدم کی لمبائی بائیس سینٹی میٹر جبکہ چوڑائی گیارہ سینٹی میٹر ہے اس پتھر کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی پوچھا پارٹ سے پاک رکھا پتھر کو چاندی کے صندوق میں محفوظ کیا گیا اور اوپر کمرہ بنا دیا گیا جب تواف کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو کمرہ رکاوٹ بننے لگا لہٰذا کمرے کو ختم کر دیا گیا اب پتھر کو ایک ہال میں رکھ دیا گیا اور اس کے پاس مجبوط جالی لگا دی گئی جس کو سنگے مرمر کے ایک بڑے پتھر پر لگا دیا گیا اب اس ہال کے دھانچے کو آہینی پیتل سے بنا کر اندر سونے کی پالش کر دی گئی ہے محرونی جانب دس میٹر شفاف ششہ لگا گیا ہے یہ مضبوط ششہ شدید درجہ حرارت برداشت کرنے کی بھرپور صلاحیت اور طاقت رکھتا ہے پاں مبارک کے نیچے ایک خوبصورت تلکش سنگے مربر نصب ہے گردش زمانہ کے حوادث کی وجہ سے ایک مرتبہ تغیانی آئی اور پتھر کو بہا لے گئی کوشش کر کے پتھر کو ڈھونڈا گیا اب پتھر کو پرانے مقام پر نصب کرنے کی بجائے اس کو خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا گیا پتھر پر نشان کس طرح آئے روایت میں آتا ہے کہ اسی پتھر پر کھڑے ہو کر خالیل اللہ نے سرور کنین وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسادت کی فریاد کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خالق کائنات نے فرمایا اے بے جان پتھر تجھے خبر ہے تجھ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے ہم سے کیا مانگ لیا ہے اس لمحے کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے یہ ایک قبولیت کی گھڑی ہے اس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے سرور کائنات کی روح پور نور کا ذکر ہو رہا ہے اس ہستے کا ذکر جس کا انتظار ہزاروں سالوں سے ہر ذی روح کو ہے اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ معتر اور خوشی سے جھوم رہا ہے اسی لمحے وہ پتھر بھی سرکار دو عالم کے ذکر سے موم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان قیامت تک کے لئے پتھر میں پیوست ہو گئے پتھر کو یہ اجاز ملا کہ اللہ کے خلیل نے اس پر کھڑے ہو کر خالق کائنات کے لادلے محبوب کا تذکرہ کیا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے پتھر بھی موم ہو گیا اور قیامت تک کے لئے عمر ہو گیا خدا کا حکم ہوا کہ اس پتھر کو کعبہ کے سامنے گاڑ دو میرے گھر کا تواف اس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک تواف کرنے والے اس پتھر کے سامنے سے آگاس نہ کرے بلا شبہ گلشن حیات کائنات محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہی تخلیق کی گئی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا